دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں اگر ملیش کبھی کبھی میڈیا میں نیائیالے کی خبریں اتنی مہتپون ہو جاتی ہیں کہ ان کو پہلی خبر کے روپ میں پیش کرنا پڑتا ہے ورنہ ہمارے دیش کے اخوار زیادہ تر اور ٹیلیویزن چینل کو سموچے ہی سمجھئے وہ عام طور پر کس طرح کی خبروں کو آج کل پرمکتا دیتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر دیش کے اچھتم نیائیالے کی طرف سے آ رہی ہے لگاتار کل بھی سنوائی تھی آج بھی سنوائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مہتپون سنوائی ہے پانچ ججوں کی جو بینچ ہے وہ سنوائی کر رہی ہے یہ سمجھتا پیٹھ ہے اور چناؤ آیوگ میں مکھ نروا چن آیوگ ایسا ویکتی ہونا چاہیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو چریتروان ہو اور اس پرکار کا ہو جو کسی کے دباؤ میں نہ آئے اور جو اپنے کو کسی کے آگے بلڈوز کیے جانے کو منجور نہ کرے جیسا ایک سمیہ تین شیسن تھے ایسے مکھ نروا چن آیوگت یا آیوگتوں کی نیوگتی کے لیے جروری ہے کہ جو بھی نیوگت کرنے والی کمیٹی بنے یا کمیٹی ہو اس میں دیش کے مکھ نیادھیش کو بھی شامل کر لیا جائے اس سے بلکل ملتی جلتی بات دوستو میں پچھلے ڈیڑھ دو دشک سے کہتا آ رہا ہوں ایک جنرلسٹ کے روپ میں ایک ناغری کے روپ میں میں ٹیلیویجن چینلوں پر جن دنوں جایا کرتا تھا ان دنوں بھی کہہ رہا تھا یوٹیوب پر میں لگاتار اس وشہ پر اپنے بیویند کارکروموں میں یہ بات میں کہتا رہا ہوں اور اپنے لیکھوں کے جریعے بھی لیکن آج میں بہت خوش ہوں نیجی طور پر کہ لگ بھگ ایسی ہی بات مانی سپریم کورٹ نے کہہ دی ہے میرا ماننا ہے اور ہمارے جیسے اسنکھے لوگوں کا ماننا ہے اس لیش میں کہ اب سرکار ستہ دھاری دل اور وپکشی دلوں کو مل کر سنسد کے آگامی یعنی شیط کالین ستر میں سمبیدھان سنسودھن بل لانا چاہیے اور سرو سمتی سے انو چھت تین سو چوبیس کو سنسودھت کر بھارتی نیرواشن آیوگ میں آیوکتوں کی نیوکتی کے ویدھان میں بدلاؤ کرنا چاہیے آیوکتوں کی نیوکتی کمیٹی میں دیش کے پردھان منتری میرا ماننا ہے ابھی سپریم کورٹ نے بلکل ہوں بہوں اسی پرکار کی بات نہیں کہی ہے لیکن انہوں نے چیف جسٹس کو انکلوٹ کرنے کی بات جرور کہہ دی ہے آیوکتوں کی نیوکتی کمیٹی میرا ماننا ہے کہ وہ اس میں دیش کے پردھان منتری ہوں جو سرکار کے چیف ایگزیکیوٹیب ہوتے ہیں وپکش کے نیتا کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے کمیٹی میں اور سپریم کورٹ کے مکھنی ایدھیس کو بھی اس میں سدسے کے روپ میں شریک کیا جانا چاہیے یہ میری ریجی دھارنا ہے میں اس میں سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو سنوائی چل رہی ہے اس پر مجھے کچھ نہیں کہنا ہے جب اس کا فائنل ڈیسیجن آئے گا اس کا فائنل جو ورڈکٹ آئے گا اس پر ہم پھر چرچہ کریں گے دوستو اگر دیش میں لوگتنتر کی بچی کھچی عمارت کو بچانا ہے تو سمدھان سنشودھن کے جریعے نیرواجن کی نیماؤلی میں اتنا بدلاؤ تو ضرور کرنا ہوگا اب کیا سرکار ستہ دھاری دل اور وپکش اس کے لئے تیار ہیں اگر نہیں تو دیش کے ناغریکوں کو ماننی سپریم کورٹ کے بے حد موجود سجھاؤ کی روشنی میں سرکار اور سبھی دلوں پر دباؤ بنانا چاہیے دوستو ماننی سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی کوئی سادھارن ٹپڑی نہیں ہے یہ او سادھارن ہے کئی کارنوں سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پانچ ججوں کی سمدھان پیٹ کی طرف سے آئی ہے دوسری طرف یہ ایسے سمیں آئی ہے جب موجودہ نرواچن آئیو کی کارشیلی اور اس کے انیک فیصلوں سے دیش میں ستہ پکش کے علاوہ شاید ہی کوئی سہمت ہو انیک ایسے فیصلے ہیں جن سے لوگ دکھی چھپدہ اور ناراض رہے ہیں لیکن وہ کہاں جائیں کہاں جائیں تو جو لوگ گئے سپریم کورٹ آف ہنڈیا کے سمکش اب وہاں پر جو سنوائی ہو رہی ہے اس میں یہ 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 ٹپڑیاں آ رہی ہیں اے ڈی آر اسوسییشن فار ڈیمکرٹک ری فارمس نام کی سنستہ اور بھی کچھ لوگوں نے یہ رٹ دائر کیا تھا اور اس پر یہ سنوائی ہو رہی ہے چناؤ آیوگ میں صدھار کو لے کر جو یاچکہیں دائر ہیں سنوائی کے کرم میں جسٹس کے ام جوسیف جسٹس کے ام جوسیف کی اگوائی والی جو سمدھان پیٹ ہے اس نے یہ ٹپڑیاں کی ہیں جن کی چرچہ میں نے اوپر کی ہیں ابھی حال میں کی ہیں اس پیٹ میں جوسیف کے علاوہ جسٹس جوسیف کے علاوہ جسٹس آجائے رستوگی صاحب جسٹس انیرد بوز صاحب جسٹس ہرشی کے اس رائے اور جسٹس سی ٹی روی کمار شامل تھے سنوائی کے دوران بھارت کے اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے سرکار کی طرف سے کہا کہ اس معاملے میں سنبیدان میں کسی طرح کی شنیتہ نہیں ہے چناؤ آیوگ میں آیوکتوں کی نیوکتیاں بھارت کے راسترپتی کیندری منتری پرشت کی صلاح اور سجھاؤ پر کرتے ہیں اٹارنی جنرل نے بینچ کو بھارتی سنبیدان میں شکتیوں کے الگاؤ کے سدھانت کی یاد دلائی اس بنیادی سدھانت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے یہ ان کا سوال تھا اٹارنی جنرل کی رائے سے ساف ہو جاتا ہے کم سے کم ابھی تک جو سنوائی ہو رہی ہے اس میں میں آگے کی بات نہیں کہہ سکتا کہ سرکار نیرواشن آیوکتوں کی نیوکتیوں کو زیادہ لوگتانترک اور پاردرشی بنانے کی سپریم کورٹ کی تاجہ ٹپڑی سے زیادہ سہمت نہیں ہے اور سہمت ہونا بھی شاید نہیں چاہتی کیونکہ جو پولٹیکل ماسٹرز ہیں وہ نہیں چاہتے ایسے میں اٹارنی جنرل صاحب کی جو اپینین ہوگی وہ نشت روپ سے وہ اسٹیٹ کو ریپریجنٹ کرے گی اور اسٹیٹ کو ریپریجنٹ کرنے میں سرکار سب سے آگے ہیں تو ایسے میں مانی سپریم کورٹ کے صاف اور پسٹ اپجرویشن کی درکار تو ہوگی ہی یا آدیش کی درکار تو ہوگی ہی ناغرک سمات کی طرف سے بھی بلند آواز کی درکار ہوگی دوستو تب ہی یہ معاملہ آگے کچھ بڑھ سکتا ہے سمیدھان کے انوچھے تین سو چوبیس دو میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے آیوکتوں کی نیوکتی کا پراؤدھان تیہ کیا گیا ہے اور یہ پراؤدھان جو ہے کیا ہے وہی ہے کہ ماننی راسترپتی بھارت کے نیرواشن آیوک کے آیوکتوں کی نیوکتیاں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو کیندر سرکار ہے اس کے جو منتری پریصد اس کا ہے اس کی سفاریس اس کے سجاؤ اس کی صلاح کی امسار تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے جو نیوکتیاں ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے جو چنی ہوئی سرکار ہے اس کا ہی زیادہ سروے ایک طرح سے سروے سروہ وہی ہوتی ہے اور راسترپتی جی کے ہاں سے اس کا ایک طرح سے فیصلے کا اعلان ہوتا ہے دوستو بھارت کے نیرواشن آیوک کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو یہ سچ ہے کہ ٹین شیسن نے کوئی ٹین شیسن ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے کیا وہ بلکل صحیح تھا کئی جگہ ان کے فیصلے گلت بھی تھے اور کئی جگہ چیلنج کیا گیا لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ٹین شیسن نے بھارت کے نیرواشن آیوک کو ویشوی کسٹر پر دنیا کے پیمانے پر ایک اپیکشا کرت بہتر زیادہ کارگر اور زیادہ پاردرشی چناؤ آیوک کے روپ میں ڈیبلپ کیا ستاپت کیا نیتاؤں چاہے وہ سرکار میں بیٹھے ہوں چاہے بپکش میں بیٹھے ہوں ان کی دخلاندازی کو نیونتم کر دیا چناؤے میں چناؤ کے سمیتے میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ٹین شیسن ہوتے تو بھارت میں بیبھنچ چناؤں کے درمیان پچھلے کچھ ورشوں سے جس طرح کا نظارہ سامنے آ رہا ہے کم سے کم وہ نظارہ تو بلکل نہیں آتا اس لئے دوستو اگر جنتہ میں بیپکش میں یہاں تک کی میڈیا کے بھی ایک بڑے سیکشن میں نیرواشن آیوک کو لے کر اگر ریجرویشنز ہیں تو یہ مہج پرواغرہ گرست اوپینین کے طور پہ اگر کوئی کہہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے کوئی اوپینین پرواغرہ گرست خاص کر بڑے پدوں پر بیٹھے ادھکاریوں کی پرتی تب تک نہیں ہوتی ہے کسی کی جب تک کی بہت زیادہ سر کے اوپر سے پانی پہنے لگے عام طور پہ لوگ بہتر کام کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں میں نے ایسے افسروں کے بارے میں سنا ہے دیکھا ہے اور ریپورٹ بھی کیا ہے جب میں ایک ینگ ریپورٹر کے طور پہ دیش کے بڑے اخواروں کے لئے کام کرتا تھا کہ کوئی اچھا اگر کلیکٹر کوئی اچھا اگر ایس ایس پی اس کا سمجھ سے پہلے ٹرانسپر ہو جاتا تھا تو عام ناغریک سڑکوں پر آ جاتے تھے انیک پردیشوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اچھے کلیکٹر کو ہمارے اچھے ایس ایس پی کو سرکار نے ٹرانسپر کیوں کر دیا اسے بنے رہنا چاہیے ابھی اس کی اس کا سمجھ ختم نہیں ہوا ہے کاریکال ختم نہیں ہوا ہے تو ہمارے دیش کی جنتہ تو نائک بناتی ہے افسروں کو بھی اگر افسر اچھا کام کریں لیکن معاف کیجے گا مجھے بالکل معاف کیجے گا بھارت کے موجودہ نرواشن آیوگ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پرتی جنتہ میں کم سے کم آم جنتہ میں اس طرح کی دھارانہ نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ چناؤں میں جس طرح کی دھاندھلی کی جا رہی ہے اب یہ کیا مطلب ہے یہ پاردرشیتہ کہاں سے چناؤں میں ہے کہ ایک نیتہ کسی چھتر ویسیس میں بھاشن کر رہا ہے اور بغل میں چناؤں ہو رہا ہے کسی دوسرے دیش کے دوسرے پردیش میں بھاشن کر رہا ہے چناؤں پر چناؤں کو لے کر بلکل چناؤں سے جڑی باتیں اٹھا رہا ہے لیکن کہیں اور چناؤں متدان ہو رہا ہے ایسا اکثر دیکھتے ہیں آپ ٹیلی ویزن چینلوں پر ان کو لگتار دکھایا جا رہا ہے لائف ٹیلی کاس چل رہا ہے تو ایسے میں آپ جنتہ پر جنتہ کے بارے میں جو پہلے سے ایک تیک کیا جاتا رہا ہے کہ جب متدان نزدیک ہوگا آپ گھنٹے تیہ کر دیتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کے پہلے چناؤ کا پرچار بند کر دیا جائے گا تو آچار سنگیتہ کا یہ جو نیم ہے آخر اس کا پالن پھر کیسے ہوتا ہے ایسے انیک اداران میں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں جب ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے سامنے ڈیفرنٹ پولیٹیکل آگریجیشنز نے اور یہاں تک کی ناغریک سنگٹھنوں نے بھی پیٹیشنز دیئے سجھاؤ دیئے سلاہ دی لیکن پھر بھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا بہت سارے بھی پکشنیتہوں کے بارے میں نوٹس چلا جاتا ہے ایلیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن ستہ دھاری جو دل کے لوگ ہیں ان کے آن نوٹس نہیں جاتا جب میڈیا میں یہ باتیں آنے لگتی ہیں تو کبھی کبھی دکھانے کے لیے نوٹس چلا جاتا ہے دھارم جاتی اپاسنا ستھلوں کا جس طرح پریوگ اپیوگ ایلیکشن کیمپین میں کیا جا رہا ہے حال کے کچھ ورشوں میں اتنا بھارت کے چناؤی اتحاس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب مہاراشتر میں سروشکتیوان نیتا مانے جانے والے بال تھاکرے صاحب کو بالہ صاحب تھاکرے کو ایک بار اسی طرح کے چناؤی احیان کے کارن متدان کے ادھکار سے متداتا بننے کے ادھکار سے چھ سال کے لیے چناؤ لڑنے کے ادھکار سے چھ سال کے لیے پرتیبندت کر دیا گیا تھا لیکن آج ہمارے دیش میں آچار سنگیتہ ہے لیکن الیکشن کمیشن اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور لوگ ترشول سے لے کر کے اور نو جانے کیا کیا لے کر کے چناؤی سبھاؤں کے اوپر اوطریت ہوتے ہیں تمام طرح کے دھارمی کو پاس ناس تھلوں کی چرچہ کی جاتی ہے تمام طرح کے دیوتاؤں کی چرچہ کی جاتی ہے لوگوں کو اکرشٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں تو یہ ایک پرمک بات ہے اور یہ تبھی سنبھا ہوگا جب ساری کی ساری چیزوں پر روک لگے اور ایک نسپکش پاردرشی اوبجیکٹیو طریقے سے چناؤ سمپن کیے جائیں جب واقعی ہمارے الیکشن کمیشن میں جو لوگ نیوکت کیے جائیں وہ نسپکش ہوں اوبجیکٹیو ہوں اور وہ کوشش کریں کہ کسی قیمت پر کہیں سے بھی کوئی دباؤ آئے گا اس میں وہ نہیں آنے والے ہیں اس کے دباؤ میں نہیں آنے والے ہیں اس معاملے میں مانی سپریم کورٹ کی جو بہت مہتپون ہے دیکھنا ہے ورڈکٹ کب آتا ہے اور کیا کوئی آدھش ٹھوس روپ سے آتا ہے اگر آتا ہے تو بھارت کے لوگتانترک دھانچے کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت مہتپون بات ہوگی اور دوستو سنجوگ بس آج کی بات میں ہماری جو دوسری بہت مہتپون خبر ہے اس کو میں بلکل چھوڑنا نہیں چاہتا وہ ہے نیائیالے کی اور گوہاتی ہائی کورٹ کی گوہاتی ہائی کورٹ کا ایک احتیاسک فیصلائز کو میں کہوں گا احتیاسک observation اور اسی سبتہ دو دن پہلے کی بات ہے گوہاتی ہائی کورٹ نے نوگاہ زلے کے ایک ماملے میں اسم پولیس دوارہ کثیت ابیوکتوں کے مکان بلڈوزر سے گرانے پر سرکار اور پولیس کو کڑی فٹکار لگاتے ہوئے کہا کہ اس دیش میں کوئی بھی سرکشت نہیں رہے گا اگر ایسے قدموں کو چھوٹ دی گئی ہراست میں موت پر آکروش ویقت کرتے کچھ گرامینوں نے نوگاہ زلے کے پولیس سٹیشن پر کثیت حملہ کیا تھا آگزنی بھی کی ایسا کہا جاتا ہے اس کے جباب میں پولیس نے اور انہوں نے سنوائی کے دوران قانونی اسطر پر ان عبیوکتوں کے گھر کی تلاشی کی پرمیشن دی گئی تھی یہ جب ان کو بتایا گیا کہ ان عبیوکتوں کے گھر کی تلاشی کی سرپ پرمیشن دی گئی تھی لیکن پولیس نے ان کے گھر بلڈوج کھرا دیئے چیف جیسٹس نے جلے کے ایس پی پر تلک ٹپڑی کرتے ہوئے کہا کہ صرف سرچ وارنٹ کے نام پر گھر گرانے کی گھٹنا قانون بیرودھی ہے یہ کسی کریمینل لا میں نہیں آتی اپنی بے حد پرتی کاتمت اور ارثوان ٹپڑی میں چیف جیسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو کل پولیس میرا کوٹ روم بھی بلڈوز کرا دے گی جیسٹس چھایا کی یہ ٹپڑی یوپی مدھپردیس سہیت دیش کے ان تمام راجیوں کے لیے بھی الارم بٹن ہے جہاں سمبیدھان کی دھر جیاں اڑھاتے ہوئے کنی کانونوں یا بغیر کانونوں کے سہارے شاسکی آدیش پر لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی گھٹنائیں عام بن چکی ہیں اس کے سروادک شکار الف سنکھک سمدائے کے لوگ یا موجودہ سرکاروں کے آلوچک یا ویرودی لوگ ہو رہے ہیں تو دوستو یہ کوٹ کے دو بڑے انٹروینشن دو بڑے مہتمون ابجربیشن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی دیش کی بڑی خبروں میں شمار کیے جا سکنے والے ہیں اور ان پر ہمارے سماج میں ناغری جیون میں چرچہ ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے شاسکی نکائیوں پر سنستاؤں پر اس کے لئے دباؤ بنا سکیں آج بس اتنا آہی نمشکار آداب ستھریا کال